آقا دو جہاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جوانی آپ کی مبارک جوانی سچائی دیانت داری وفاداری وعدے کی پابندی رحم سخاوت دوستوں سے ہمدردی عزیزوں کی گمخاری غریبوں اور مفلیسوں کی خبرگیری الغرس تمام نیک عادتوں کا مجموعہ تھی حیرس و تمہ لالچ دغہ اور فریب جھوٹ شراب نوشی ناچ گانا لوٹ مار چوری فہوش گوئی بری باتیں وغیرہ تمام بری عادتوں اور مضموم عادتوں سے اور عیوب و نقائی سے آپ کی ذات مبارک بالکل پاک صاف تھی آپ کی راستبازی امانت و دیانت کا چرچہ دور دور تک پہنچ چکا تھا میں تہنیہ بھر کے تمام مسلمانوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری خاص خاص جو خصوصیت ہے یہ امانت ہونی چاہیے دیانت ہونی چاہیے اگر کوئی شد مسلمان کے ساتھ کو معاملہ کرے مسلمان کو کوئی چیز دے مسلمان کے ساتھ کسی قسم کی وہ ڈیل کرتا ہے اس کے پتہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ یہ مسلمان ہے یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوستوں سے ہمدردی یہاں تو دوستوں کو کٹتے ہیں دوستوں کو دھوکہ دیتے ہیں پھر عزیزوں کی غم خاری یہاں تو عزیز جیتا ہے مرتا ہے پتہ ہے کوئی نہیں ہے رشتہ داروں سے ملنا جھلنا رشتہ داروں کے دوستوں سے سلوک کتا رہے گئے ہمارے ساتھ اس کے علاوہ غریب اور مفلسوں کی خبر گری کتنی نہ ہونے کے برابر ہے اگر یہ خبر گری کا مزاج ہوتا ہمارے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ایک تو امیر طبقہ مسلمانوں کا امیر زقاة فرض ہے اور ماشاءاللہ جو دے سکتے ہیں تو میں ایوریج فیملی کی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک ہاتھ فیملی کا کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ خرچہ پانی ہلکہ پلکہ سے اٹھا سکتا ہے پانچ سات ہزار روپے کا راشن تو کم ہز کم اس کے گھر میں دلوائی سکتا ہے پانچ سات ہزار روپے کوئی میٹر نہیں کرتا اور جن کے لئے پانچ پانچ سے دس ہزار روپے میٹر نہیں کرتا ان کی تعداد لاکھوں میں نہیں ان کی تعداد کروروں میں اگر یہ پانچ دس ہزار والے بھی اپنے آپ کو مطلب کے ایکٹیو کر لے اور یہ مساکین غریب یتیم اور مفلیس اور یہ پریشان حال لوگوں کی صرف یہاں پر آ کر مدد کرنا شروع کر دے تو آپ کو میں بتاؤں کہ شاید یہ پریشانی اتنی کم ہو جائے کہ میں کوئی بیان نہیں کرتا ہم لوگ تفسریں کرتے ہیں ارے بھر جتنی در تفسرہ کر رہے ہو تیدر کسی کے مدد کر دو یار آج میری درخواست آپ سے کر رہا باروی شریف کے دن قریب آ رہے ہیں اگر ہو سکے تو کم از کم بارہ ہزار روپے کے طور پر ایک نیت کر لیں کہ یار ہم کسی اسی طرح غریب مسکین اور ایک عام جو ایک بیچارہ پریشان اسلامی بھائی ہے فیملی ہے اس کے ہم سپورٹ کر لیں گے بارہ ہزار بھی کر سکتے چھے چھے ہزار کے دو بھی کر لیں ایک راشن کا پیکٹ چھے ہزار ساتھ ہزار تک میں بن جاتا ہے ایک نورمل سیک پیکٹ کہ ایک چھوٹی فیملی اس میں گزارہ کر لیں اب کسی کی تنکہ دس وارہ ہزار روپے کب بڑھے گی بھائی نہیں بڑھتی تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ نیت کریں اللہ پاک نے چاہتا ہو آپ کے رزق میں بھی اللہ پاک نے چاہتا ہو برکت ہوگی اور کتنے دکھ درد گم پریشانی اللہ پاک نے چاہتا ہو دور ہو جائیں گی اور انشاءاللہ معاشرے سے یہ جو پریشانی ہے یہ غربت ہے اللہ نے چاہتا ہے تو اس میں بہت ساری کمی واقعی ہو جائے گی